اللہ تعالیٰ اس سے مو موڑے ہوئے ہیں یعنی نہ تو وہ اس کے لئے کام کر رہے ہیں نہ تو اس کی تیاری کر رہے ہیں واللہ یہ بالکل حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَلْ حَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعِ غُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے انسان حرام تعلقات میں ہے انسان پہنوں کی پوجہ کر رہا ہے انسان کفاروں کی مشابہت کر رہا ہے یہ سر بھی بھرم ہے غور کرو سوچو اس گناہ کے بارے میں جس کو تم اکثر کرتے ہو اور پھر اپنے آپ سے سوال کرو کیا میں اس حارت میں مرنے کے لئے تیار ہوں نہیں نا تو پھر ایسے زندگی جینے کا کیا فائدہ تم موت کے بارے مبھول چکے ہو اور پھر تمہیں کیا چیز یاد دلائے گی موت کے بارے میں اگر تم اپنے رشتہ داروں سے پوچھ سکتے جو گزر چکے ہیں آپ کیا کریں گے اگر آپ کو زندگی جینے کے لئے ایک اور دن دے دیا جائے تو سب کے سب ہی جواب دیں گے عبادت تم لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو پھر بھی تم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہو کتنا سخت دل بن چکا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت اللہ تعالیٰ سورہ آلیٰ قرآن آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے سوچو کیا تم نے اپنی موت کی تیاری کر لی ہے یا اپنی زندگی کو گناہوں سے ترباد کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں لذتوں کو تباہ کرنے والی موت کو یاد کرنا چاہیے سوچو کتنی دفعہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کیا جو چیز اللہ کو ناپسند ہے توبہ کرو اپنے آپ کو ایک مرے ہوئے جانور کی طرح مت بربال کرو اپنے روح کو پھر سے تازہ کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک دن آئے گا جب تمہارے روح تمہارے گردن ترے پہنچ جائے گی تم کوشش کرو گے تب بھی تم طعبہ نہیں کر پاؤ گے اللہ تعالیٰ سور قیامہ کے آیت نمبر شبیس سے اٹھائیس میں فرماتے ہیں ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھڑ کو کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے کوئی بھی موت کے فرشتے کو روپ نہیں سکتا ہے تمہارا وقت آکے رہے گا اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل دو تاکہ تم انشاءاللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخص ہو موسیقی موسیقی